بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں کڑی پکوڑا ہر ایک اپنے طریقے سے بناتا ہے تو آج میں اپنے طریقے سے بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں تو سب سے پہلے سے بیسن لیا جاتا ہے بیسن چنے کا ہونا چاہیے لائٹ کلر کا ہونا چاہیے اور کڑوا نہ ہو یعنی پرانا نہ ہو تو ایسا بیسن چوز کرنا چاہیے مٹر کی دال کا نہ ہو وہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور دردرا ہوتا ہے اب ہم نے بیسن لیا دقیباً پانچ سو گرام کے قریب اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون سرخ لال میریش ڈال لیا انہیں ڈرگولر لال میریش وہ ڈال رہے ہیں اور اس میں ہم نے سال ٹو ٹیسٹ یعنی ہس بے زائے کا نمک ڈال دیا ایک چمچ ڈالا ہے میں نے ہلدی پاورڈر ہے ایک ٹی سپون اور یہ جوائن ہے یہ ہاف ٹی سپون قریب ہے اسے ہم نے ڈال کے مکس کرنا ہے تاکہ یہ بیسن کے اندر یہ ہمارا مسالہ ہی ایک جان ہو جائے اب ہم اس کو گوندیں گے تو پانی کے ساتھ ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم نے اس کو گوندے چلے جانا ہے اس طریقے سے تو یہ جیسے جیسے ہم پانی ڈالیں گے اس کے لمس ختم ہوتے چلے جائیں گے اور یہ ایک سمودھ سا بیٹر بن جائے گا ہمارا اس طرح سے پانی ڈالتے جائیں گے اور گوندتے جائیں گے اور اتنا اس کو تھک رکھنا ہے کہ جب ہم باقی چیزیں اس میں ملائیں تو یہ بہے نہیں رنی نہ ہو یعنی کہ اب اس میں ہم ملا رہے ہیں سوکا دھنیا تقریباً ایک ٹیبل سپون تھا جس کو ہاتھ پہ ہم نے مسل لیا تھا اور دو پیاز ہیں مرپس میڈیم سائز جس کو ہم نے ڈائس کر لیا تھا اور یہ اب ڈال رہے ہیں ہم اس کے اندر اور ہری میریچ ہے تقریباً پانچھے ہری میریچ تھی میرے پاس وہ ڈالی اب اس میں ہم نے دھنیا اور پودینہ ڈال دینا ہے اور ان کو ہم کریں گے مکس اور پھر اتنا اس کو ہم نے مکس کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو بیٹر ہے یہ جب تیار ہو تو اس کے اندر اتنی یعنی لیس پیدا ہو جائے کہ جب ہم پکوڑا بنائیں تو وہ خود بخود پھولا ہوا ہو یعنی کہ اتنا اس کو بیٹ کریں اور پھر اس کا طریقہ کار یہ تو ہے کہ تھوڑا سا پانی میں ڈالیں گے تو وہ تیر جائے گا وہ ہم نے سٹے کرنے کے لیے یہاں ہم نے دہی لیے تقریباً ناہاف آدھا کلو پانچ سو گرام کے قریب ہمارے پاس دہی تھی اور پھر اس کے اندر ہم نے لیسن ادرک ڈالا اور اس میں ہم نے ڈال لی ہے تھوڑے سا وہی رائی تاکہ یہ نا جب پکے تو اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو اور ہمارے بادی پن کا بھی خاتمہ ہو جائے کیونکہ بیسن ڈال رہا ہے نا اس میں ہلدی پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہمارے پاس ہلدی پاورڈر ہے تاکہ اچھا سا کلر آ جائے اس کے اندر زبردست سا اس کو کرنا ہے میکس ہم نے اور پھر اس کے بعد ہم نے آگے کیا کرنا ہے ذرا دیکھیں اس کو رنی سا بلکل ہم نے بنا کے رکھ دینا ہے اور پھر ہم نے ایک پین لینا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل لیا ذرا سا لینا ہے دو سے تین ٹیبل سپون اس میں ہم نے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالا اور اس کو ہم نے فرائی کر لیا تو اس کے فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں مسالے ڈالنے ہیں جب یہ اس میں خوشبو آنے لگ جائے گی تو ہم اپنے مسالے اس کے اندر ڈال دیں گے ہمارے پاس ریگولر لال میرچ ہے تقریباً دو چمچ کے قریب کیونکہ کڑی ہے مطلب پتلی ہوگی پانی اس میں زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے زیادہ ڈالنی ہے ہلدی پاورڈرس میں ڈالیں گے اور یہ جو ہمارا میرچ تھی اس کے اندر پانی ڈالا تاکہ یہ جلے نہیں کیونکہ ابھی ہم نے اور کچھ ڈالا نہیں ہے تو جل جلی سے جل جاتی ہے نا تو اس کو خیال کرنا ہے کہ یہ جلے نہ اور کالی بھی نہ ہو اچھا اب جی نمک ڈالا ہم نے اس کو تھوڑا سا ہلایا اب جو ہم نے دہی کی لسی بنا لی تھی بیسن وغیرہ ڈال کے وہ اس میں ڈال دینی ہے اس کو مزید پتلا کرنا ہے کیونکہ جتنی یہ پتلی ہوگی اتنی اچھی جو ہے نا یہ وہ بنے گی یعنی اتنی بھی پتلی نہ ہو کہ بالکل پانی بن جائے لیکن اچھی ہونی چاہیے اچھا جی اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور دوسری طرف ہم نے اپنا آئل گرم کیا اس میں ایک چھوٹا سا ہم نے پیس ڈالا یہ تیرنے لگ جائے گا تو ہمارا تیل ریڈیو چکا ہوگا اب اس میں ہم پکوڑے تلیں گے تو ون بائی ون کر کے ہم نے سارے پکوڑے اس کے اندر ڈال کے تلنے اور دیکھیں تھوڑی در بعد خود بخود پکوڑا ہمارا اوپر آ جائے گا یہ جیسے ہم ڈالتے جا رہے ہیں تو وہ تھوڑی در کے بعد اوپر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پکوڑوں کا جو بیٹر ہے وہ بہت صحیح بنا ہوا ہے اور نرم ہے کہ ہم جب اس کو پکا رہے ہیں تو وہ اندر سے بھی نرم ہوں گے اور ہم نے آئل جو اس کے اندر ڈالا تھا پہلے جب ہم مسالہ بنا رہے تھے تو اس کی وجہ سے ہمارے پکوڑے بہت نرم بنتے ہیں یہ ٹپس ہیں جن کو آپ فالو کریں اور یہ دیکھا کریں ضرور ہماری ڈیشیز کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں آپ کو ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ بتاتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں اور کتنا خوبصورت شیڈ آ گیا ہے اس پہ اب یہ دوسرا بیچ ہم ڈال رہے ہیں اسی طرح ہم نے سارے پکوڑے فرائی کر لینے ہیں اور بہت اچھے سے مختلف اسٹائل میں دیکھیں ڈالے جاتے ہیں اب یہ ایک اور طریقہ ہے کہ اس طریقے سے بھی ڈال سکتے ہیں پکوڑے مطلب پکوڑا بنا سکتے ہیں تو دوسری طرف ہمارا جو لسی تھی وہ تھک ہو چکی ہے تو گاڑی ہو گئی یہ اتنی مزے کی اب ہم نے اس میں تقریباً ایک چمچ کے قریب کسوری میتھی ملانی ہے یعنی ایک ٹی سپون ہے اور اس کو ہلانا ہے اور یہاں پہ ہم تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو ہماری ساری چیزیں ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہیں تڑکے میں ہم نے گول میرش ڈالی ہے اور تھوڑے سے گرم مسالہ تھا اور تیز پتہ تھا تو اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مطلب ہلکہ 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 فرائی کر کے تڑکہ بنالی ادھر ہم نے اپنے اسی لسی جو ہماری بن چکی ہے اس کے اندر ہم نے پرکوڑے ڈالے اور اب ہم تڑکہ بنال گئے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا اور کھٹاس بہت زبردست آپ بنائیے فیڈبیک دیجئے یقیناً آپ کو میرا گڑی پرکوڑا پسند آئے گا تو بہت اچھے اچھے کومنٹس کیجئے اب تک جو کومنٹس کی ہیں جو دل جوئی کی ہے میری بہت شکریہ اس کا اور اب ایک اور ڈش کے لیے بھی آپ کی فیڈبیک کی منتظر انشاءاللہ والعزیز اگلی ایک شندار ریسیپی میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ